خوجی چیوی کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم معزز دوستو طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ان کی مدد کے لیے آمادہ ہو چکا ہے جبکہ امریکہ مسلسل طالبان مخالف پرابوگنڈے کا حصہ دکھائی دے رہا ہے چین اور طالبان کے دعویٰ کو مصرد کرتے ہوئے امریکہ نے گزشتہ روز عام بیانات چاری کیے جس کے بعد خطے کی صورتحال میں ڈرامائی تبدیلی دیکھی جا رہی ہے کیا امریکہ ایک بار پھر سے افغانستان کے امن کو تباہ کرنے کی سازش رچا چکا ہے آج ہم آپ کو خطے کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہی دینے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ نے کن بنیادوں اور شرائط پر طالبان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے لہٰذا مکمل حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چل کر موضوع کی تفصیل جانتے ہیں ناظرین گرامی گزشتہ روز امریکی اکام نے طالبان کا یہ دعویٰ مسترد کیا کہ چین افغانستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے چاہ رہا ہے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ افغانستان کی ڈوبتیوی معیشت کے پیش نظر افغان عوام کی مدد کے بارے میں فکر ماند ہے اور اسے مستقبل میں چین کے افغانستان میں اثر و رسوخ پیدا کرنے کی فکر نہیں ہے انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ کی توجہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر افغانستان میں درست لوگوں تک امداد پہنچانا ہے اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ انہیں وہ سب ملے جس کی انہیں ضرورت ہے حالیہ دنوں میں طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ چین افغانستان میں کئی عرب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا جس کے عوض چین کے کارکنوں اور ان کے اساسوں کی حفاظت کی زمانت طالبان نے دی ہے اس کے جواب میں امریکی ترجمان نے کہا کہ چین کئی شبہ جات میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تفصیلات پر تبادلہ خیال بھی کرنا چاہتا ہے افغانستان کی تانبے کی سب سے بڑی کان جہاں بدھ مت کے قدیم کھنڈرات بھی ہیں کا ذکر کرتے ہوئے جین ساکی نے کہا کہ ان میں ایک بڑا منصوبہ مسینک ہے جو کہ بہت اہم ہے چین کئی عرب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے چین اس سے پہلے پاکستان اور ایران میں سرمایہ کاری کر چکا ہے اس نے کابل کو چین پاکستان اقتصادی رہداری یعنی سی پیک منصوبے میں شامل ہونے کی دعوت بھی دی تھی تہم مستقبل میں دیکھنا ہوگا کہ چین افغانستان میں کیا کرے گا دوستو دوسری جانب طالبان کے اعلان کے مطابق امریکہ افغانستان کے لیے انسانی امداد پیش کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے تہم امریکہ نے افغانستان کے نئے حکمرانوں کی حیثیت سے طالبان کو سیاسی طور پر تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے افغانستان کو اس وقت شدید غربت کا سامنا ہے اور ملک اقتصادی علمیہ کے دہانے پر کھڑا ہے طالبان تحریک کے سیاسی ترجبان سحیل شاہین نے میڈیا کو بتایا کہ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے امریکی وفد کو باور کروایا کہ طالبان اس موقف پر کاربند ہیں کہ افغان ارازی دیگر ممالک پر شدت پسندوں کے حملوں کا مرکز نہ بنے طالبان نے یہ موقف ہفتے اور اتوار کے روز دوہا میں ہونے والی بات چیت میں پیش کیا افغان وزیر خارجہ نے امریکی وفد سے مطالبہ کیا کہ افغان مرکزی بینک کے ذرے مبادلہ پر آئیت پابندی اٹھائی جائے مزید یہ کہ فریقین نے افغانستان اور امریکہ کے درمیان نیا باب کھولنے پر بھی بات چیت کی دوسری جانب امریکہ نے واضح کیا کہ یہ بات چیت کسی بھی طور پر طالبان کو تسلیم کرنے کا مقدمہ نہیں تھی امریکی وزارت خارجہ نے جاری ایک بیان میں کہا کہ سینئر امریکی ذمہ داران اور طالبان کے بیچ پہلے براہ راست اجلاس میں ہونے والی بات چیت کھلی اور پیش آورانہ نوعیت کی رہی امریکی وفد نے ایک بار پھر زور دیا کہ طالبان کی حکومت صرف اقوال کی نہیں بلکہ افعال کی مرہونے میں نت ہوگی امریکی وفد نے جن امور پر توجہ مرکوز رکھی ان میں امن و امان، دہشت گردی، امریکیوں سمیت غیر ملکیوں اور افغان شہریوں کے لیے محفوظ راستے اور انسانی حقوق سے متعلق اندیش شامل ہیں علاوہ عظیم افغان معاشرے کے تمام امور میں خواتین اور لڑکیوں کی سنجیدہ شرکت پر بھی زور دیا گیا معزز ساتھیوں ماہرین کے مطابق دنیا کی نظریں افغانستان پر ہیں پگڑی سجائے شلوار کمیز پہنے لوگ دنیا کے طاقتور ممالک کے سامنے بات چیت کرتے ہوئے اپنا موقف پیش کر رہے ہیں وہ محذب دنیا سے وعدوں کی پاسداری کا تقاضہ کر رہے ہیں وہ بنیادی حقوق خودمختاری اور اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا پیغام دے رہے ہیں چند سال قبل تک ان لوگوں کو دہشتگرد کہا جاتا تھا آج وہی لوگ جو انہیں دہشتگرد کہتے تھے ان سے مذاکرات کر رہے ہیں معایدے کر رہے ہیں یعنی اب وہ دہشتگرد نہیں رہے ہیں عالمی طاقتیں معایدوں کے باوجود ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں لیکن ایک مرتبہ پھر امریکہ اور طالبان کے مابین مذاکرات شروع ہو چکے ہیں امریکہ کا نکتہ نظر بھی عجیب ہے جب امریکہ انہیں تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتا تو وہ کیوں دنیا کو ایک نئی مصیبت میں ڈال رہا ہے یہ سوال سب سے اہم ہے کہ جب امریکہ برسوں سے ان کے ساتھ مذاکرات کرتا رہا ہے اپنی فوجیں وہاں سے نکال چکا ہے پھر ان کے ساتھ دیگر معاملات پر دوبارہ مذاکرات بھی کر رہا ہے تو پھر انہیں تسلیم نہ کرنے کی کیا وجہ ہے کیا یہ دنیا کو دھوکہ دینے کے مترادف نہیں جب امریکہ طالبان کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتا تو پھر افغانستان سے نکلا ہی کیوں امریکہ جب اپنی مرضی سے افغانستان سے نکل چکا ہے تو اب دنیا کے امن کو خطرے میں کیوں ڈال رہا ہے دراصل امریکہ خود دنیا میں امن کا سب سے بڑا دشمن ہے افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ اور طالبان کے ماں بین پہلی بار مذاکرات شروع ہوئے ہیں دو روز تک جاری رہنے والے ان مذاکرات کے حوالے سے افغان وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ امریکی وفد سے تعلقات کی نئی شروع افغان مرکزی بینک کے منجمت اساسوں سے پابندی ہٹانے امریکی وفد سے انسانی امداد جاری رکھنے اور دوہا معایدے کی پاسداری پر بات چیت ہو رہی ہے ہم معاملات میں دخل اندازی نہیں چاہتے مصبت تعلقات اور روابط رکھنا چاہتے ہیں ناظرین قرامی دیکھا جائے تو امریکہ کی دلچسپی امریکی شہریوں کے افغانستان سے بافاظت انخلاب اگوائشدہ امریکی شہریوں کی بازیابی اور افغانستان میں انسانی حقوق میں ہیں امریکہ کو افغانستان میں انسانی حقوق کی فکر لاحق ہے لیکن دھائیوں سے فلسطین اور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اسے سانپ سونگ جاتا ہے امریکہ کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کشمیر اور فلسطین میں اس کے لادلوں یعنی بھارت اور اسرائیل کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مضمت کریں چونکہ وہاں اس کا مفاد نہیں ہے افغانستان سے اس کی مفادات وابستہ ہیں اس لیے وہاں اسے انسانی حقوق کا غم کھایا جا رہا ہے یہ تاثب کی بدترین مثال ہے طالبان کے خلاف جنگ کرنے کے بعد جو لوگ امریکہ کے لادلے رہے یا امریکہ جن پر سرمایہ خرچ کرتا رہا انہوں نے افغانستان کی عوام کو کچھ نہیں دیا اور اب امریکہ طالبان پر پابندیاں آید کر رہا ہے تو پھر ان لوگوں پر پابندیاں کیوں آید نہیں کی جا سکتی جو امریکہ میں جائدادیں خرید رہے ہیں تازہ خبر یہ ہے کہ افغانستان کے سابق وزیر دفاع عبد الرحیم وردک کے بیٹے دعود وردک نے لاس اینجلس میں بیس آشاریہ نو ملین ڈالر کی ایک عالی شان حویلی خریدی ہے انتی سو سکیر فٹ پر تعمیر شدہ ٹروس ڈیل سٹیٹ پرابٹی کو ایک مقامی آرکیٹیکٹر نے ڈیزائن کیا ہے جسے آخری مرتبہ دوہزار سولہ میں ووڈ بریج گروپ کو نو آشاریہ پانچ ملین ڈالر میں فروخت کیا گیا تھا دعود وردک کی جانب سے خریدی گئی ریلیزنس کو انیس سو ساٹھ کی دہائی کے لاؤس اینجلس کی طرز کے سٹائل پر تعمیر کیا گیا ہے یہاں شیشوں سے بنی دیواروں سے شہر کی بلندو بالا امارتوں کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے ذرا اس خریدو فروخت پر بھی نظر ہونی چاہیے دعود وردک میامی بیچ کے مہنگے ترین ریزارٹ میں پانچ آشاریہ دو ملین ڈالر کے ایک یونٹ کے مالک بھی ہیں سوال یہ ہے کہ کیا پابنیاں صرف طالبان کے لیے ہی ہیں دوستو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امریکہ اور انگلنڈ مل کر ہمارے خطے کے لوگوں کی مشکلات میں اضافے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں یہاں انہیں ہر کام میں دہشتگردی نظر آتی ہے جبکہ اپنے ملکوں میں کچھ بھی ہو جائے تو وہاں سب جائز ہیں چاند روز قبل مشرقی لندن کے علاقے فارسٹ گیٹ میں مسلح شخص نے ہجام کی دکان پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں تین افراد زخمی ہوئے لیکن دلچسپ امر یہ ہے کہ لندن پولیس اس واقعے کی تحقیقات میں دہشتگردی کی طرز پر تحقیقات نہیں کر رہی اگر گولیاں چلی ہیں فائرنگ ہوئی ہے چاکو سے حملہ کیا گیا ہے لوگ زخمی ہوئے ہیں تو کیا یہ سب کچھ پانی والے پستال سے ہوا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیوں دہشتگردی کے پہلو کو نظرانداز کر کے تحقیقات ہو رہی ہیں کیا ایسے واقعات سے لندن کے رہنے والوں کے ذہن پر برا اثر نہیں پڑتا یہاں پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کے لیے آتے وقت تو انہیں بڑی مصیبت پڑی ہوئی تھی اب ان گولیوں کا دفاع کیسے کر رہے ہیں کیا کمال کے تاثب پسند ہیں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے چونکہ اپنی ساکھ کا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے ایسے واقعات کا رخ ادھر موڑ دیا جاتا ہے جہاں نقصان کا خطرہ کم سے کم ہوتا ہے یہی دوریں میار ہیں جہاں سے مزہمت جنم لیتی ہے لوگوں کی آزادی پر حملہ کرنے کے بعد انہیں غلام بنانے کی سوچ آج بھی نظر آتی ہے جو غلام بننا پسند نہیں کرتے انہیں دہشت گرد بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے عالمی طاقتوں کو سوچنا ہوگا کہ صدیوں کی اس مشک کا نتیجہ کیا نکلا ہے لوگ ماضی میں بھی مزہمت کرتے تھے لوگ آج بھی مزہمت کرتے ہیں بلکہ آج کی مزہمت ماضی کے مقابلے میں شدید تر اور خطرناک ہے کیونکہ یہی مزہمت بڑی جنگ کو جنم دے سکتی ہے اور دنیا خدا نہ خاصتہ تیسری عالمی جنگ کی مرتقب ہو سکتی ہے ان نکات کو سامنے رکھ کر عالمی اداروں کو انصاف پر مبنی ٹھوس اقدامات کرنے چاہیں اور رنگ نسل اور مذہبی انتیاز کو بالائے تاک رکھتے ہوئے فوری فیصلے لینے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کا امن تباہ ہونے سے بچ چاہتے ہیں جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے باہر